بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاؤ آئی او ایم یور جونیر انگلیش ٹیچر میں آج آپ کو جونیر انگلیش کی بک کا لیسن نمبر تھری ریوائز کرواؤں گی آپ اپنی نوٹ بک اوپن کریں گے اس پر آپ اپنا پیج ریڈی کریں گے تھسڈے ٹونٹی فیسٹ می ٹو تھاؤزن ٹونٹی ہوموک کی ہیڈنگ دیں گے پوائنٹر سے لیسن نمبر تھری سم یوزفل فائنٹس ورز میننگز پیج کے رائٹ سائیڈ پر آپ مارجن لائن ڈراؤ کریں گے سکیل سے بلکل شیٹ اور بلکل بری کلڑ سے آپ یہ ورز لکھیں گے جو میں نے آپ کو کلاس میں نوٹ بک پر لکھوائے تھے یہ آپ میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے اور ان کو یاد کرتے جائیں گے ربش گندگی ایشز راک ربش گندگی ایشز راک سندرز کوئلے ڈسٹ گرد یوزفل مفید چین زنجیر شہیر خزانہ جوائی فولی خوشی سے اس کے بعد آپ بک پر آ جائیں گے جونیر انگلیش کی بک پر لیسن کا نیم ہے سم یوزفل فائنس کچھ مفید چیزیں آپ یہاں سے انگلیش کے سنٹینسز دیکھتے جائیں گے اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی نوٹ بک پر لکھتے رہیں گے بک پر ہے جسٹ دین جیسے ہی دربش ڈمپ کوڑے کا ڈھیر کیم انٹو سائٹ نظر کے سامنے آیا اور انہوں نے شروع کر دیا اس کی طرف دوڑنا یہ ایک چپٹی پہاڑی تھی اف ایشیز راک اور کوئلوں کی مکسڈ ویڈ ٹائرز جس کے ساتھ پرانے ٹائر مکس ہوئے تھے ملے ہوئے تھے اور ٹوٹا ہوا فرنیچر آپ کو یہ ٹرانسلیشن یاد کرنے سے پہلے یہ ورڈز میننگ جو نوٹ بک پر لکھوائے گئے ہیں آپ کو آپ انہیں اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے تاکہ آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مشکل نہ ہو اس کے بعد ہے نیکسٹ پیراغراف ہمارا جیمز اینڈ جینی بگین ٹو کلائم آور دس ہیل جین جیمز اور جینی نے اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا کس پہاڑی پر ہیل آف ربیش کوڑے کی پہاڑی پر ایکسکلیمنگ ایوری ٹائم ہر وقت چلاتے ہوئے دے فاؤنڈ آٹریئر انہوں نے ایک خزانہ پا لیا پینی فالوڈ پینی نے پیچھا کیا جو کہ اس گرد کو پسند نہیں کر رہی تھی جو کہ اس کے پاؤں کے نیچے اٹھ رہی تھی اور کوئلوں کی جو کڑکڑ کی آواز ہے وہ اسے پسند نہیں کر رہی تھی آپ کو پتا ہے جب ہم کوئلوں پر کبھی کسی نے پیہ رکھا ہو پاؤں رکھا ہو تو ایک آواز آتی ہے کڑکڑ کی تو اسے وہ پسند نہیں تھی اور نہ ہی وہ گرد پسند تھی جو اس کے پاؤں کے ساتھ اڑ رہی تھی but was as pleased لیکن وہ ایسے خوش تھی as the others جیسے دوسرے when she found a big bundle of paper جب اس نے پایا ایک بڑا بندل کاغذوں کا with one side plane جس کی ایک طرف بالکل صادی تھی plane تھی وہاں پر کوئی لائنیں بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا آپ اس translation کو اچھے طریقے سے revise کریں گے اور اسی نوٹ بک کے next page پر words meaning والے next page پر translation کی heading دیکھ کر اسی طرح سے لکھیں گے بڑے بڑے الفاظ میں اور بڑی بڑی writing میں بالکل بری کلائٹ سے تو یہ تھا ہمارا آج کا کام اوکے اللہ حافظ جس کی طرف